اور خبر خطہ چناب سے ہیں جہاں پر انتظامیاں اور عوامی نمائندے آمنے سامنے ہیں اور زلہ کشتوار سے یہ خبر ہم نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتائی تھی جہاں پر ڈسٹرک ڈولپمنٹ کاؤنسلر کی جو چیئر پرسن ہے پوجہ سنگھ تھاکور وہ انتظامیاں سے کافی خفا ہیں ناراضگی کافی زیادہ ہیں اور ان کی حمایت میں کئی عوامی نمائندے بھی سامنے آئے اور اب وہ دھرنے پر بیٹھ گئی ہیں دیڈی سی کشتوار پوجہ تھاکور جو کل تک اونستان نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے احتجاج صرف بات کر کے درج کر آ رہی تھی لیکن اب منفی درجہ حرارت کے بیچ ان کا احتجاج اس وقت جاری ہے انتظامیاں سے ناراضگی کا اضحاد اس وقت کیا جارہا ہے جب ان کا ماننا ہے کہ انتظامیاں ایک طرف سنتی نہیں ہے دوسری طرف زلہ کشتوار کے اندر انتظامیاں اور عوامی نمائندوں کے بیچ میں یہ گیپ اس لیے پڑھ رہا ہے چونکہ دھرنے پر جب ڈی ڈی سی کی چیئر پرسن بیٹھنے ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ پکولڈل سمیت جتنے بھی بجلی بنصوبے ہیں بجلی کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اضافہ کرنے کے لیے اس زلے کو استعمال کیا جا رہا ہے یہاں کے وسائل کو بروے کار لائے جا رہا ہے استعمال ان کا ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مقامی آبادی کو کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا جا رہا ہے مقامی نوجوانوں کو اولین ترجیح سرکار کیونی چاہیئے تھے کہ ان پروجیکٹس میں انہیں روزگار دیا جائے انہیں نوکریاں دی جائیں اور باہر سے لاکر لوگوں کو ان کے مطابق کے اس وقت بھی نوکریاں دی جارہی ہیں لیکن مقامی نوجوان احتجاج کے ذریعے اپنی بات انتظامیاں تک پہنچا رہے ہیں ایسی نوبت آگئی ہے اور اس پورے سسٹم کے خلاف وہ آپ سرابہ احتجاج ہیں کل سے وہ دھرنے پر ہیں اور منفی درجہ حرارت میں بھی اس وقت چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ونٹر تو آلرڈی چل رہا ہے لیکن کشتوار ان ایریاز میں آتا ہے ہمارے جیوروفیقلی ان ریجنز میں جہاں پر مائنس ٹیمپریچر ایک معمولی سی بات ہے اس ٹیمپریچر کے بیش بھی کچھ تصویریں رات کی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کل کی ہیں کچھ آج صبح کی ایک ساتھ کلب کر کے ساری تصویریں آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر پوجا سنگھ ٹھاکور اور ان کے حمایتی اس وقت احتجاجی دھرنے پر بیٹھی ہیں اور ناراضگیاں کافی زیادہ ہیں پوجا ٹھاکور امرسط اس وقت ڈی ڈی سی چیئر پرسند کشتوار جوئن کر چکی ہے جی فون پر بہت شکریہ پوجا مام جوئن کرنے کے لیے سب سے پہلے گزشتہ دنوں جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو میں نے بات کچھ اور انداز میں آپ سے کی تھی کہ جو میٹنگ میں آپ نے واک آؤٹ کیا تھا تو اسی وقت آپ نے اس بات کا خلاصہ بھی کیا تھا جناب اب آپ درنے پر بیٹ رہی ہے لیکن کل خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید درنہ ختم ہو گیا اور آپ نے گو بیک سب کو کہہ دیا تھا جو آپ کے ساتھی اور ہامی تھے لیکن شام ہوتے ہوتے دیکھا کہ آپ دوبارہ درنہ سائٹ پر ہی بیٹھی تھی اور وہاں صرف ریسٹوریشن آف ورک جو چلنا تھا جو کام رکا ہوا تھا اس کو کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی آپ کی طرف سے کیا کچھ پورا معاملہ ہے اور یہ ہان آکے بیچ اب آگے کیا کچھ آہ تھانکیو سر آپ کے چینل کا بھی شکریہ دہ کرتی ہوں سر آج میرا فورت مورننگ ہے میرے یہاں پر جی کل ہم نے صرف تھوڑا یہ جو کی آپ کو بزاک کوویڈ کا جو چل رہا ہے یہاں پر کراوڈ نہ ہو اس کے لئے میں نے جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں کہہ دیا کہ آپ لوگ واپس دے لے جائیں میں inf bars اکے لے بیٹھ کے دو دی دی مے ساتھ ہیں ایک میرے ڈی 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 � علیہ ہے ایک سرپنچ ہے یہاں کے اور ایک لوکل ہے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے کیونکہ کوئی پوٹوکال کا بھی جھان رکھنا ہے اور میں نے جو پروجیکٹ کو کام کرنے کا ان کو جو اللہ کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ جو لیبرز ہیں یہاں کے ان کو کوئی مشکلات نہ ہو کیونکہ ان کا بھی بزر بسر اسی کام سے ہے تو وہ لوگ سفر نہ کریں اس لیے میں نے اللہ کیا ہے ان لوگوں کو کام کرنے کے لیے جو میں سر یہاں پہ بیٹھیں ہوں اس کا جو مین کارن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے جب دھرنا دیا تھا تین دن کے لیے سر اس دن بھی ایڈمیسٹریشن سی بھی پی پی اور جی پی کمپنی جو پکل ڈول میں کام کر رہی ہے انہوں نے مجھے ریٹن میں ایشورنس دیا تھا کہ جو آپ کے جتنے بھی ڈیمانڈ پر ان کو فلسل کیا جائے گا اس دن سے آج ساتھ مہینے ہو گئے ہیں بٹھ وہ لوگ ساتھ سے مسک نہیں ہو رہے ہیں ہمارے ڈیمانڈ کو سر ہم لوگ جہاں پر ہیں جس جگہ پہ یہ پروجیکٹ بن رہے ہیں سر اس کے جو نیئر ایوار جن لوگوں نے اپنے گھر سر کھو دیئے ہیں اپنی زمینے کھو دیئے ہیں سر ان لوگوں کو سر ایمپلائمنٹ نہیں دی جارے ہیں وہ رو رہے ہیں سر نوکریوں کے لیے یہاں پہ ان لوگوں کو ابھی آر آر پلانٹ نہیں دی جارے ہیں ان کی فروس نان فروس کی پیمنٹ تو بھی بکایا ہے سر بلاسٹنگ سے جو گھر ختم ہو رہے ہیں ڈیمیج ہو رہے ہیں سر ان کی رینوویشن ہم نے مانگی تھی یہاں پہ دخنانے کے لیے سر گریویارڈ نہیں ہے آپ سنیے کہ مطلب ہم لوگوں کے ساتھ کتنی نائنصافی ہو رہی ہے کہ گریویارڈ یہاں پہ لوگوں کے پاس نہیں ہے اور ایڈمیسٹریشن کہہ رہی ہے کہ آپ خود دیکھئے کہاں پہ آپ سر زمینے ہی نہیں رہی تو لوگ کموں پہ دیکھیں گے سر زمین کچھ رہا ہی نہیں ہے یہاں پہ فورس لینڈ اگر پروجیکٹ کو بنانے کے لیے مل سکتی ہے سھڑکوں کو بنانے کے لیے مل سکتی ہے وہ کیا لوگوں کو دفنانے کے لیے فورس لینڈ نہیں ہے انہوں پروائیڈ کر سکتے ہیں سر اور بھی بڑے مسئلیں ہیں جیسے کہ ہمارے لینڈ لوزرز ہے سر جن کو کچھ نہیں رہا ہے سر نہ گھر رہے ہیں نہ زمینے رہی ہیں ہم نے ہم نے سری سرکار سے یہ کہا ہے کہ کم سر ان کے ہر ایک جو ایک ایک بکیا ان کا ہے کم سر ان کو جو جو جوب ہے سی بی پی پی میں دے دی جائے تاکہ ان کا جو فیوچر ہے سر وہ سکیئر ہے ہم لوگوں کو یہاں پہ سر اتنے پروجیکٹ بننے جا رہے ہیں کشتوار ڈسٹر کو کیا مل رہا ہے سر بل ہستی پروجیکٹ بنا سر ہم لوگوں اندھیرے میں اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس گھنٹے ہیں کیوں ہمیں جو یہ پروجیکٹ ہیں ان سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا جب یہ یہاں سے چلے جائیں گے بڑا امپورٹنٹ یہ ہے جب آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ ڈیمانڈس رکھ رہی ہیں آپ ایک ایک لیکٹڈ رپریزنٹیٹو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چیئرمن بھی ہے ڈی ڈی سی کشتوار کی آپ کا پروٹوکال تو یہ تھا کہ آپ ڈیریکٹلی ان ایشیوز کو ایڈریس کروا سکتی تھی ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ بیٹھ کر کمپنیز کے ساتھ بلا کر ایک سیٹلمنٹ کروا دیتی ان لوگوں کا کیا میں یہ مانو کہ وہاں پر آپ ناکام ہوئی ہیں یا ایڈریسٹیٹو پارٹ پر کوئی زیادہ آپ کو سپورٹ نہیں ملا کر جا کر اب آپ پچھلے چار دن سے دھرنے پر ہیں سر یہ چیز میں نے آلریڈی کر دی ہے میں آلریڈی یہ کر چکیوں ایون کی میں آہ جو تومینل جوبز ہیں ان کے لیے میں ایڈری صاحب سے بھی ملی کی جو ہمارے لانڈ لوزر ہیں جن کے گھر نہیں رہے ان کی زمینے نہیں رہی جو بھی چاہے دربدر کی ٹھوکرے کھارے کم سے کم ان کے گھر کے ایک بچے کو کم سکتا ہے پرمنٹ نوکری جو ہے جو پہلے پروسیڈر کھا سر پر ایڈری صاحب نے ٹوٹلی منا کر دے کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے بس ان کو پیسے دے دیئے ہم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں بڑ سر آپ یہ سوچیں نا ہم لوگ کہاں رہ رہے ہیں سر کس زیادہ پر رہ رہے ہیں سر یہاں پہ کوئی صدی نہیں لیتا ہے کہ یہاں لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے سر اچھا جی ایک چیز پوچھا تھاکوری صاحب ایک چیز بتائیے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ ال جی صاحب کے نوٹس میں لائے تو ال جی صاحب نے کہا کہ دیکھئے جو ماکول معاوضہ ہے وہ تو ہم دے چکے ہیں اور سٹیٹ ایڈمیسٹریشن کچھ نہیں کر سکتی ہے یہ تو فرمکہ ہی اچھے سے آپ کو جواب مل گیا ہے تو اس کے بعد درنے پر بیٹھنے کا تو کوئی فن ہی نہیں بنتا آپ کا سر فن کیوں نہیں بنتا اگر کسان لوگ بیٹھ کے اپنا حق منوا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں منوا ہمارے یہاں پہ پانچ پانچ رجسٹرز چل رہے ہیں لائنڈ لوزرز کو جوب نہیں دی جاری ہے سر یہاں پہ ہمارا کیرو پریجنٹر صرف ایک سو اٹھالیس لائنڈ لوزر ہیں سر وہاں پہ اور ابھی پتیاس لوگ بھی وہاں پہ جو ہے لیے نہیں گئے اور ساتھوں ملازم کام کر رہا ہے پکل ڈول میں ساتھوں کچھ لائنڈ لوزرز ہیں وان فورٹی ایک کو اپزورپ کیا گیا ہے سر باقی لوگ کہاں جائیں گے سر سر ہم کیوں نہیں اگر کسان لوگ بیٹھ کے اپنے ماں کے منوا سکتے ہیں تو کیا ہم لوگ نہیں منوا سکتے ہیں سر میں تو سر بیٹھ ہی ہوئی ہوں اگر ایڈمیسٹریشن کو ایل جی انتظام ہے کہ ایون کی میں پردار منٹری موڈی جی سے بھی اپیل کروں گی کہ سورا انٹرون کریں سر ہم لوگوں کی بھی سوڑ لیں ہم لوگ ہیں کہاں پہ کس جگہ پہ ہے جہاں پہ ہے جہاں پہ لوگ سر ہمیں کو سمجھائی نہیں جا رہا ہے ہم جنگلوں میں رہتے ہیں ہم لوگ جانور ہیں سر ہم انسان ہیں سر ہم لوگوں کو بھی دیکھیں کہ ہم لوگ سر کسٹوار ڈسٹر اندھیرے میں ہے اتنے پاور پروجیسٹ ہونے کے بعد بھی کسٹوار ڈسٹر اندھیرے میں کیوں ہے میرا صرف یہ کہنا ہے کیوں ہوں سر وہ اندھیرے میں کیوں ہمیں نہیں دکھایا جاکہ جو سٹیٹ اور سنٹر کے بیچ میں جو نیگوزیشن چلی آپ نے پوچھا ٹاکر یہ بتائیے گا آج پانچوان دن ہے آپ کا تو کیا ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کوئی پہل ہوئی آپ کے ساتھ بات ہوئی کہ آپ جناب اس دردنے کو ختم کریں آپ الیکٹریڈ ریپریزنٹیٹ ہی ہے چیئر میں نے ڈی ڈی سی تو آپ اس دردنے کو ختم کریں تاکہ کوئی وے آؤٹ نکالا جائے کمپنیز کے ساتھ بیٹھ کے پاور پروجیکٹ والوں کے ساتھ بیٹھ کے تاکہ وے آؤٹ نکل کر کوئی مسئلہ حل ہو سکے کیا کوئی پہل ہو پائی ہے دوبارہ سر یہ فورتھ ڈے ہے میرا میری کل ڈیویزن کمیشنر جمعہ سے بات ہوئی کہ انہوں نے مجھے کال کیا تھا ڈی سی چیشتوار بھی تاچ نہیں ہے پر پرابلم یہ ہے کہ ریٹر ایشورنس مجھے جولائی میں بھی دیا گیا ہے بات اس کے بعد بھی گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوا زیرو تو اب میں ریٹر ایشورنس کے ساتھ ساتھ پر میں چاہوں گی کہ الڈی انتظامے سے بھی کوئی یہاں پہ آئے جو یہ تی بی پی پی کے جو بڑے آفٹسز لوگ ہیں جو ایمڈی وغیرہ وہ یہاں پہ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات کریں کہ یہ لوگ ہمارے یہ جو جتنے بھی مسائل ہے کیسے حل کریں گے اس کے بعد ہی سر ہم یہاں پہ اٹھیں گے نہیں تو سر ہم یہی پہ رہیں گے ہم تہہی نہیں کریں گے خبر یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک تیاری کر لی ہے کہ اگر دو تین دن کے اندر اندر پورا معاملہ سیٹ نہیں ہوتا تو ایک ماس گیترنگ وہاں پر آ کر بیٹھے گی جو درنا دیں گی سر ماس گیترنگ تو ابھی بھی ہو سکتے کہ میں خود اس چیز کو اللہ نہیں کر رہی ہوں میں نے سب کو کہہ دیا ہے کہ کوئی دھروں سے نہ نکھلے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کووڈ ہے اور ماس گیترنگ کی مجھے ابھی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ایک کال کروں گی تو پورا ڈسٹر کشتوار یہاں ہوگا بات میں نہیں چاہتی کہ یہاں پہ کوئی گیترنگ ہو ہم بلکل شانتیپورن طریقے سے جو ہیں اپنی بات منوانے کے لیے یہاں باتے ہوئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اوپر تک یہ بات مہنچ ہے کہ یہاں پہ ایک لیڈی چار دن سے تھانڈ میں ہے بہت شکریہ جی پیوچا تھاکور ہمارا جوائن کرنے کے لیے کون ہے جی پیوچا تھاکور ڈی ڈی سی کی چیئر پرسن ہے یعنی یہ ایلیکٹر ریپریزنٹیٹو ہے ڈسٹک کو چلانے والی اور پروٹوکال کے حساب سے منسٹر آب سٹیٹ کا ان کا درجہ بھی ہے درنے پر ہے پشلے چار دن سے کیوں ہے کہہ رہے کہ جناب ان کے لوگوں کو معقول معوضہ نہیں دیا گیا ایڈمسٹریٹو پارٹ پر میٹنگز ہوئی ہیں ریٹن ایشورنس نے دیا گیا لیکن تین مہینے کا وقت گزرنے کے بعد بھی کوئی کام نہیں ہو پایا تو ان کا درنہ لگاتار جاری ہے اس پر ہماری آگے بھی بات رہی ہے